موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مخدم ہیں آپ کا قربانی کے سلسلے میں کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ گھر کا مرد بے دین ہے نماز بھی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے دین کا اس کو کوئی خاص خیال نہیں ہے لیکن گھر کی خواتین دیندار ہیں نماز روزے کی پابندی کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے قربانی کریں لیکن مرد کی کوئی رغبت نہیں ہے قربانی میں وہ کہتا ہے کہ وہ خام خام مال ضائع کرتے ہو یہ بدبسمت اور شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا شخص نہ قربانی کرتا ہے نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتا ہے عورتیں چاہتی ہیں کہ قربانی ہو تو کیا کر سکتی ہیں ہاں بلا شباہ کر سکتی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے لیکن مرد نہ جانور لا رہا ہے نہ کرنے کے لیے تیار ہے اس میں اور باتیں بنا رہا ہے مرعوب ہے دشمنان اسلام کے تانوں سے بہت ساری ان باتوں سے جو عام طور پر وہ کرتے رہتے ہیں اور اس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتا ہے نہیں ایمان اس کا اتنا ہے نہیں کہ اس کو کچھ غیرت ہو بے غیرت آدمی ہے بے دین آدمی ہے تو خواتین اپنے طور پر جانور خرید کے لائیں یا کسی سے منگوائیں اور قربانی کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں ہاں بلا شباہ کر سکتی ہیں اسی کے ساتھ ایک اور بسلہ ہے گھر میں کوئی بچی ہے غیر شادی شدہ صاحبِ مال ہے وہ قربانی کرنا چاہتی ہے اپنی طرف سے کر سکتی ہے ہاں کر سکتی ہے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے نہیں اس سلسلے میں ماں باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے بغیر اجازت کے بھی کر سکتی ہے اور اگر ایسی صورت ہو جائے کہ یہ آدمی گھر میں جانور لانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا ہے ہنگامہ کر رہا ہے تو جانور کسی اور جگہ لے کر وہاں پر اگر یہ قربانی کروا دیں اپنی طرف سے تو ایسا کر سکتی ہیں ہاں بالکل کر سکتی ہیں اس کی اجازت ہے شریعت میں یہ آدمی گنہگار ہے لیکن ان خواتین کو سواب ملے گا اگر وہ قربانی کریں گے تو قربانی ایک نیک عمل ہے اور نیکی کرنے کا حکم مرد عورت جوان بوڑھے سب کو ہے سب کر سکتے ہیں اور سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو قربانی عورتیں بھی کر سکتی ہیں اپنے طور پر بھی یا کسی دوسرے سے کچھ اس میں تعاون لے کر جانور بازار سے خریدوا لیا کسی دوسرے کے گھر میں رکھوا دیا چارے بارے کے اس کو پیسے دے دیئے یا اور پیسے دے دیئے کہ بھائی ہمارا جانور ہے یہ جرائے رکھ لیجئے آپ کو اتنا پیسہ دے دیں گے آپ جرائے اس کو اچھی طرح سے پال پہنچ دیجئے وقت پر کھلائیے پلائیے اور یہ جا کر دیکھ بھی لیتی ہے شوہر گھر میں آنے نہیں دے رہا ہے تو وہاں پر قربانی کر سکتے ہیں بلا شمع جائز ہے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے خواتین بھی اسلامی احکام کی ویسے ہی مکلف ہیں جیسے مرد سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت نے صرف مردوں کو کرنے کا حکم دیا ہو باز احکام ایسے تو جس صرف مردوں کے کرنے کے عورتیں نہیں کریں گے تو اگر ایسا حکم نہیں ہے تو عورتیں ہر حکم میں برابر کی شریک ہیں جب تک کہ مرد کی خصوصیت نہ آ جائے شریعت کی طرف سے کہ نہیں یہ کام مردوں کے کرنے کا ہے عورتیں نہیں کریں گے تو مرد حضرات ہی کریں گے تو قربانی تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں عورتوں کو منع کیا گیا ہو تو عورتیں کر سکتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتی ہیں